یہ پیارا سا پھول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ روز موس کے اوپر کھلا ہویا ہے روز موس کے اوپر میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں لیکن یہ سیزن ہی روز موس کا ہے کیونکہ اس کے بغیر باغبانی جو بھی بندہ کرتا ہے گارڈننگ کرتا ہے تو وہہ دھوری ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور اچھے سے اپنی گارڈنگ کو انجوائے کریں یہ دیکھیں میں نے کچھ دن پہلے یہاں پہ جو کٹنگ وغیرہ لگائی تھی اس پوری وال کو سیٹ کیا تھا آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ میرے میں نے روز موس کو یہ والی پوری وال دے دیئے تو اب روزانہ کے پھول آنے اس پہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو کونسے کلر کے پھول ہیں میرے پاس روز موس کے وہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں اور یہ بھی بتانے والی ہوں کہ کتنے سائز کے پوٹ میں یہ ہیپیلی گرو ہو جاتی ہے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس پیارے سے کلر کے ساتھ یہ دیکھیں لائٹ پیچ اس کو کہہ سکتے ہیں اورنج نہیں کہا جا سکتا پیچ کی شیڈ ہے یہ اور اس کے سینٹر میں ییلو ہلکا ہلکا ڈاٹ ڈاٹ ہے یہ والا کلر خود ہی نکل کے آ گیا کیونکہ میرے پاس یہ والا کلر نہیں تھا اورنج کلر تھا لیکن جب میں اس کو کٹنگ کر کر کے لگاتی رہی تو شاید کٹنگ کرنے کی وجہ سے اس کے کلر چینج ہو رہے ہیں کیونکہ میں جب دورمینسی سٹارٹ ہوتی ہے نا ان کی تو ایک دو رکھ لیتی ہوں اس کی کٹنگ لگانے کے لیے نا پوٹ وغیرہ رکھ لیتی ہوں تو پھر آگے جب اس کی کٹنگ کرتی رہتی ہوں نا تو اس میں نئے نئے کلر بنتے رہتے ہیں تو یہ اورنج سے کلر پیچ اس کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس والے میرے پوٹ پہ نا دو کلر آئے ہیں دو پھول کھلیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ابھی اس پہ کم پھول اس لیے کھل رہے ہیں کیونکہ کھلتے رہتے ہیں بند ہوتے رہتے ہیں آج جتنے کھلے ہیں وہ میں دکھا رہی ہوں میں ابھی ان کی کٹنگ کر کر کے مزید آگے اور بنا رہی ہوں تاکہ ان کی جتنی بھی کٹنگ کروں گی نا تو یہ والے اس کی سٹیمپ موٹی ہو جائے گی موٹی سے موٹی ہو جائے گی دو دو شاخیں نکلیں گی تو اس ایک لمبی کٹنگ سے آپ تین چار آگے اس کے یہ والی بنا سکتے ہو موس روز کی ڈنڈیاں اور اس میں پھر فلاور آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ شوکنگ پنگ جو کومن کلر ہے اور سب کے پاس یہ ہوتا ہی ہے یہ والا کھلہ ہوا ہے یہاں پہ اور پھر یہ دیکھیں یہ نیچے پھر وہی پیچ اور پنگ پیچ اور پنگ تو کلر یہ بہت زیادہ ہے اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں وائٹ کلر کلر ہے وائٹ کے اندر بھی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ایک یلو کلر کا ٹین ٹار ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں گروہ ہو جاتی ہے میں نے بہت ہی چھوٹے پوٹس میں اس کو گروہ کر لیا یہ تو آپ نے میرے میرے خیال سے بڑے پوٹس دیکھیں یہ پچھلے دنوں یہ میں نے شیمپو کی بوٹل کٹ کر کے تو اس کو تھوڑا سا ایسے اس کو بددو بندر بنا دیا ہے اس کے اندر میں نے جتنی بھی وائٹ کی کٹنگ تھی وہ ساری میں نے وائٹ لگائیں کیونکہ بوٹل کا یہ کلر وائٹ تھا تو میں نے کہا اس پہ وائٹ پھول آئے ہوئے اچھے لگیں گے اب اس پہ کلیاں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ پھول بھی کھلیں گے اب چلتے ہیں میں جو بہت چھوٹے پوٹ بنائے ہیں وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں جی ویڈیو بنانے کے لئے میں دھوپ میں بیٹھ گئی ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو دکھانا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں ایک مٹی کا ویسٹ میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا چھوٹا سا بلکل کپ ہے دیکھ لیں آپ یہ میرے ہاتھ میں پورا جاتا ہے اب یہ کتنے انچ کا ہوگا لیکن یہ دیکھیں اس میں بھی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو جو گرین گرین فنگسی نظر آ رہی ہے لگتار ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو بزار سے آرٹیفیشل فلاور ملتے ہیں وہ ان والے پورٹ کے اندر لگے ہوتے ہیں تو میں وہ والے فلاور صرف اس لئے خریدتی ہوں کہ مجھے یہ والے پورٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں میں نے یہ دیکھے نیچے سراخ کی ہیں اور یہ لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ ویسٹ ماغ ہے یہ دیکھیں اس میں بھی لگا دیا میں بتا رہی تھی کہ اگر اس کی کٹنگ نہ کریں تو اس کی باریک سٹیمپ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی ابھی میں نے کٹنگ نہیں کی تو کتنی باریک ہے جبکہ پچھلے دنوں میں نے یہاں سے کٹنگ کر کے تو کسی کو کٹنگ دے دی تھی اس طرح یہ پلاسٹک کے چھوٹے پورٹ ہو گئے ان سب میں میں نے یہ دیکھیں یہ پانی والی بوٹل تھی اس میں بھی گروہ کر لی ہے اور آگے یہ اسی طرح ایک ماغمیں تو یہ ایک پوری لائن نا میری اس طرح بن گئی ہے چھوٹے پوٹس والی یہ دیکھیں تو روز موس کو ضرور لگائیں موس روز کو گلد پہری کو جو بھی آپ لوگ نام لیتے ہو اس کو ضرور لگائیں کیونکہ جب اس پہ ایک لائن میں فلاور آ جاتے ہیں کھل جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کٹنگ لگائی ہوں یہ کپ میں جیسے کہ آپ کو جیڈ نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے کپ میں گروہ کیا ہوا اس کو میں بانسائی بنا رہی ہوں لیکن جیڈ کے اوپر یہ ویڈیو نہیں ہے تو اس لئے جیڈ پہ زیادہ بات نہیں کرتے اسی طرح یہاں دیکھیں یہ بھی تو کچھ بھی لیکوڈ فرٹیلائزر جو دوسرے پلانٹس کو ڈلتا ہے وہ اس کو ڈالتے رہیں ورنہ جو سبزیوں کا دھوکے آپ لوگ پانی ویسٹ پھینک دیتے ہو وہ ہی اس کو ڈال دیں وہ ہی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو یہ روز موس کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ آج کل سیزن ہے اس کا اور اس کو لگائیے اور گھر کو خوبصورت بنائیے تو یہاں پہ ایک اور پھول کھلا ہوئے یہاں دیکھیں یہ سیم پلاسٹک کے پارٹ میں میں نے لگایا ہوا ایک میرے پاس پھول کھلتا ہے اس میں دو کلر آتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پینک ہے یہاں پیچ ہے اس والی جگہ پہ اسی طرح میرے پاس ایک اور ہے اس کے اوپر آدھا وائٹ ہوتا ہے اور آدھا پینک ہوتا ہے لیکن وہ آج کھلا نہیں ہے آپ لوگ بھی اس کو لگائیں اور گھر کو خوبصورت بنائیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ